اگر یہ جاننا ہے تو سمجھیں کہ اس کی کمائی ہوئی دولت کسی آدمی کی وہ یوگیتہ ہے جس کے سہاری وہ آگے کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے یعنی اگر وہ آج کام کرنا بند کر دے تو وہ بینہ کمائے کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے یہی اس کی امیری ہے نمسکار ہم چرچہ کر رہے ہیں ریچ ڈیٹ پور ڈیٹ کی ریٹن بائی روبرٹ ٹی کی ایسا کی روبرٹ ٹی کی ایسا کی کہتے ہیں کہ آج کی کرزدار سوسائٹی دو باتیں مانتی ہیں پہلی یہ کہ خود کا ایک گھر ہونا چاہیے دوسری یہ کہ اگر سیلری بڑھ گئی ہے تو پھر ایک زیادہ بڑا گھر خرید سکتے ہیں پر ایسی سوچ ایسی سٹرائٹیجی کی وجہ سے پریبار زیادہ کرز میں پھنس جاتا ہے لوگ بری طرح سے پیسوں کی تنگی کا سامنا کرنے لگتے ہیں وہ لوگ اپنی جوبز میں بہت اچھی سیلری اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس سوچ کی وجہ سے وہ سیونگ نہیں کر پاتے اسے ہائی رسک لیونگ یا جو خم بھری جیونشیلی کہہ سکتے ہیں اور اس کا کارن چھوٹا سا ہے ایسے لوگوں میں پیسے کی سمجھ نہ ہونا پیسے کو کیسے مینج کرتے ہیں یہ پتہ نہ ہونا نائنٹیز کے دشترک میں جوبز میں بہت زیادہ گراوٹ آئی تھی ریسیشن آیا تھا اور تب یہ بات پتہ چلی کہ جو میڈل کلاس ہے وہ پیسے کے معاملے میں کتنا سرکشت ہے تب سے لے کر آج تک بہت کچھ بدلہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ آج لوگ زیادہ اویرڈ ہیں انہوں نے صحیح جگہوں پر انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور میوچول فنڈ میں لوگوں نے زیادہ انویسٹس لے کیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ سرکشت ہیں اوسط میوچول فنڈ خریدنے والے آدمی نوکری میں ٹیکس اور موڈ گیچ چکانے میں اپنے بچوں کی کالج کی فیز دینے کے لیے پیسے بچانے میں اپنا کریڈٹ کارڈ کا حساب ساف کرنے میں بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں اتنا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ یہ آرٹ سیکھ لیں کہ کس طرح سے میوچول فنڈ لیا جائے یا کس طرح سے انویسٹ کیا جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ کسی دوسرے کو ہائر کرتے ہیں اور اس کی قابلیت پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ جیسا کہتا جاتا ہے وہ ایسا کرتے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو پڑھا لکھا میڈل کلاس ورگ ہے جو کہ پیسے کو سمحالنا نہیں جانتا وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے جو کہ مت اٹھاؤ سرکشت رہو اور اصلی پرابلم یہی ہے کہ پیسے کی سمجھ نہ ہونے کے کارن لوگ خطروں کا سامنا کرتے ہیں ان کے سیف رہنے کے پیچھے کی اچھا یعنی ہمیں کچھ نہ ہو اس کے پیچھے کا اصل کارن یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے کی تنگی ہوتی ہے ان کی جو بیلنس شیٹ ہوتی ہے اس میں خرچیں زیادہ ہوتے ہیں انکم کم ہوتی ہیں یا یوں کہیں کہ ان کے سمپتی والا یعنی ایسٹ والا کولم خالی رہتا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی اور جب سچ مجھ زندگی میں وہ ونس انہ لائف ٹائم والا موقع آتا ہے نا تو یہ لوگ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے انویسٹ کرنے کے لئے اگر پیسے کی سمجھ آپ کو ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا نویش کر کے بون بون سے ساگر بھر کے امیر ہو سکتے ہیں آپ سوج بوج کے ساتھ صحی جگہ پر انویسٹمنٹ کر کے اپنے پانچ ہزار روپے کو دس لاکھ روپےوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں پر پرابلم سوچ کی ہے یہ جو غریب ورگ یا میڈل کلاس جو ورگ ہے وہ ایسے انویسٹمنٹس کو بہت ہی جوخم بھرا مانتا ہے پر وہ یہ نہیں جانتا کہ پرابلم انویسٹمنٹ میں نہیں ہے پرابلم ان کی سوچ میں ہے ان کی ناسمجھی میں ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ پیسہ کہاں لگانا ہے وہ ہمیشہ اپنے پیسوں کے ذمہ داری دوسروں پر لات دیتے ہیں اور اس کے لئے خرچ بھی کرتے ہیں تو اگر آپ بھی دوسروں کی طرح سوچتے ہیں گھر کو ایک ایسٹ سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں سیف رہنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کسی کے لئے کام کرتے ہیں سیلری پر کام کرنے والے زیادہ لوگ مالک کو یا پھر اپنے شیئر ہولڈرز کو امیر بنا رہے ہوتے ہیں ایکشلی وہ ان کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کوششیں مینط اور سفلتا سے دراصل آپ نہیں سفل ہوتے ہیں آپ کا مالک سفل ہوتا ہے اور اسے اس کے ریٹائیمنٹ کے لئے مدد مل رہی ہوتی ہے اچھا دوسرا آپ سرکار کے لئے کام کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کام کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں تو اس کا ایک حصہ ٹیکس کے روپ میں سرکار کو جاتا ہے تیسرا اگر آپ کے پاس گھر ہے جسے آپ اپنا ایسٹ مانتے ہیں جو کی دراصل ایک لائیبیلٹی ہے تو آپ بینکس کے لئے کام کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان گھروں کے اوپر لون لے رکھا ہے اور وہ لون چکانے کے لئے کریڈٹ کارڈ کا قرض چکانے کے لئے آپ دن رات محنت کرتے ہیں تو اگر آپ صرف زیادہ کڑی محنت سے کام کرتے جائیں تو سمسیہ یہ ہے کہ تینوں ہی معاملوں میں آپ کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور فائدہ آپ کو نہیں ملے گا کسی اور کو ملے گا تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ آپ کی زیادہ محنت سے کس طرح آپ کو اور آپ کے پریوار کو فائدہ ہو مان لیجئے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں کہ آپ صرف اپنے کام سے کام رکھیں گے پر پیسوں کی سمجھ نہ ہونے کے قارن اسے مینج کرنے کی سمجھ نہ ہونے کے قارن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے لکش کو کس طرح سے نردھارت کیا جائے اکثر لوگ اپنے پروفیشن کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں اپنی سیلوری کے سارے ہی اپنی سمپتی کو اپنے ایسٹس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں پر جب ان کی سمپتی بڑھتی ہے تو وہ کس طرح اپنی سفلتا کا آنکلن کرتے ہیں کب کوئی دوسرا آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ امیر ہے کہ اس کے پاس دولت ہے اور سمپتی اور دائیتو کے بیچ کا بیلنس کیسا ہے یہ سب باتیں بھی سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر سوال وہی ہے کہ امیر کیسے بنا جائے امیر بننے کے لیے آپ کی سمپتی آپ کی سفلتا آپ کے آس پاس کا ماحول آپ کی دولت ان سب کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا ایسٹس اور لائیبلٹیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے دماغ کو ہمیشہ کھلا رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ زندگی بھر کا سبجیکٹ ہے آپ کو یہ سبجیکٹ زندگی بھر پڑھنا ہے سیکھنا ہے اور امیری کی راہ پر آگے پڑھتے جانا ہے آدھی چھوڑ پوری کو دھاوے پوری ملے نہ آدھی پاوے نمسکار میں ہوں عبدیش رواستف اور ہم چرچہ کر رہے ہیں ریج ڈیٹ پور ڈیٹ کی مشکل کے دور میں غریبی کے دور میں اپنے آپ کو کیسے سمحال آ جائے اپنے آپ کو کیسے غریبی سے اوبار آ جائے اس بات کو سمجھانے کے لیے راوبرٹ ٹی کی اعصا کی بہت ہی اچھا اگزامپل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کرز لینے کے لیے کیونکہ ان کی مالی حالت خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنے نئے گولف کلب آرٹ کلیکشن کتابیں سٹیریو ٹیلیویزن ان کے مہنگے کپڑے گھڑیاں جوتے اور بہت سارے ایسی چیزیں لون والے پیپر میں جو سمپتی والا کولم ہوتا ہے اس میں لکھ دیا ایسٹس میں لکھ دیا اور بھیج دیا انہوں نے لگا کہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں تو لون اپروو ہو جائے گا پر ان کا لون کا جو پیپر تھا اپلیکیشن پیپر وہ ریجیکٹ کر دیا گیا کیوں کیونکہ ان کا بہت سارا انویسمنٹ فیضول تھا لون کمیٹی کو وہ بات اکدم بھی سمجھ نہیں آئے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے پاس ایک نارمل سی نوکری کیوں نہیں ہے جس میں ویتن ملتا ہے انہوں نے ان کے مہنگے کپڑے اور مہنگے جو کھیل کا سامان تھا ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا زندگی میں کئی بار ایسی کٹھنائیاں آتی ہیں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اس کی نیٹ ورث کروڑوں روپے ہے لاکھوں روپے ہے کیونکہ نیٹ ورث کے سٹیک نہ ہونے کا ایک خاص کارن ہے وہ یہ کہ جس پل آپ اپنی سمپتیوں کو ایسیٹس کو بیچنا شروع کرتے ہیں ان کا پرائس ان کا ریٹ ان کا دام بہت کم ہو چکا ہوتا ہے اوپر سے ان پر آپ کو ٹیکس بھی چکانا پڑتا ہے اور اتنی ساری چیزیں آپ کو وہ پیسے کے سنکٹ میں ڈال دیتی ہیں غریبی میں فسا دیتی ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ اپنی پراؤپرٹیز بیچتے ہیں ایسیٹس بیچتے ہیں پہلے تو وہ اپنی پرسنل پراؤپرٹیز بیچتے ہیں جو کہ سچ کہیں تو بہت ہی کم بکتی ہیں اور اگر بکتی بھی ہیں تو اس پر ٹیکس ہوتا ہے تو اس طرح سے ایک بار پھر سے سرکار فائدے میں سے اپنا حصہ لے لیتی ہے بینک اپنا حصہ لے لیتا ہے اور جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ قرض میں ڈوب جاتا ہے تو سیکھ یہی ہے کہ ان ساری چیزوں میں پھنسنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھئے جو کر رہے ہیں وہ کرتے چلئے کچھ بھی چھوڑیے نہیں پر ہاں تھوڑی ایکسٹرہ محنت کر کے تھوڑی ایکسٹرہ سمجھداری سے فائنانشل لٹریسی سے پیسوں کو یوز کرنے کا پیسوں کو انویسٹ کرنے کا ہنر سیکھے تھوڑا تھوڑا کر کے ایسٹس بناتے جائیے پر ہاں ایسی چیزوں کو خریدنے سے بچیے جن کی قیمت ایک بار گھر لانے پر کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چیزیں کبھی بھی ایسٹس نہیں ہو سکتی غریبی سے بچنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کم کر لیں اپنی رسپونسبلیٹیز کو اور گھٹا لیں اور محنت زیادہ کرنا شروع کر دیں جس سے انکم زیادہ ہو اب بہت سارے لوگوں کو اس بات میں کنفیوزن ہو سکتی ہے کہ صحیح جگہ نویش کرنے کا کیا مطلب ہے صحیح انویسٹمنٹ کیا ہے تو روبرٹ ٹی کی آساکی کہتے ہیں کہ ایسا کام کریں جس میں آپ کی موجودگی کی ضرورت نہ ہو سٹاکس بانڈ خریدیں میوچل فنڈ خریدیں آمدنی دینے والے ریال اسٹیٹ میں خرچ کریں اپنے آپ کو گروم کرنے میں پیسے خرچ کریں ایجوکیشن میں جیسے کی میوزک لکھنا پیٹنٹ سپورٹس اور ایسی ہر چیز جو قیمتی ہے جسے خریدنے کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں نہ کہ آپ کو اس میں پیسے لگانے پڑتے ہیں اس ہر چیز میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں سب سے ضروری بات آپ جہاں بھی انویسٹ کرتے ہیں ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اس انویسٹمنٹ سے آپ کو پیار ہو جیسے کہ روبرٹ ٹی کیا ساکی کو امارتوں سے اور زمین سے پیار تھا تو انہوں نے بہت سارا انویسٹمنٹ ریال اسٹیٹ میں کیا